السلام علیکم ویوز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو پہرے دوستو آج میں آپ کے لیے نائلہ پری کی حاضری کا بہت ہی کامیاب اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس سے آپ شیطان کی بیٹی کو بہت ہی آسانی سے آسان تسخیر عمل مجرب سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہو اسے حاضری کریں اپنا کام کروائیں اور اسے اجازت دے کے بیج دیں اور ویسے بھی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو پری ہوتے ہیں وہ پچیس منٹ سے زیادہ حاضر نہیں رہتی کوئی بندہ بھی آپ کو کہے گی یہ پری آدھا گھنٹہ رہتی ہے گھنٹہ رہتی ہے تو وہ جھوٹ بور رہا ہے بکواس کر رہا ہے اس سے زیادہ پری حاضری نہیں رکھ سکتی تو ہر کام کا کوئی عمل ہوتا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے اس لیے پچیس منٹ سے زیادہ حاضری نہیں ہوتی اس کی تو یہ آپ کا ہر کام کرے گی ٹھیک ہے دو بندے مل کر بھی اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ ایک بندہ ڈر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نائلہ پڑی ہے یہ بہت ہی پیاری پڑی ہے اور اس لیے دو بندوں کا اس لیے کہا ہے کیونکہ ایک بندہ شلہ کرتے وقت ڈر جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا انہیں لگ جانا ہے کیونکہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو کندوں پہ اتنا بار وزن آ جاتا ہے جیسے بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے چھات گرنے والی ہے میرے اوپر تو اس لیے دو بندے ہوں تو بندے کو حصلہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے پریشان ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو سیکس لازمی ہے یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ ان کو آپ اتنی تکلیف دے کے بلائیں گے اور جب ان کے ساتھ سیکس نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو نقصان دیں گی اس سے جان کا خدشہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑی تکلیف کے ساتھ آپ یہ عمل پڑتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ جب آتے ہیں ان کے ساتھ آپ سیکس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو تنگ کریں گی اور آپ کو پریشان کریں گے تو پھر آپ نے مجھے نہیں کہنا بھی شاہ صاحب آپ نے بتایا تھا تو ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا ہمارا یہ نقصان ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ نے اسے ویسے بلانا ہے سیکس نہیں کرنا تو آپ اسے نام بلائیں اسے وہی رہنے دے جہاں پہ بھو ہے ٹھیک ہے اور اس کی گارنٹی سو فیصد ہے یہ سو فیصد حاضری ہوگی ٹھیک ہے یہ میرا چیلنج ہے عمل غلط ثابت کرنے والے بندے کو میں ایک لاکھ روپے اینام دوں گا جو بندہ میرا اس عمل کو غلط ثابت کر دے ٹھیک ہے کوئی بندہ بھی ہے اتنا بڑا اینام میں ویسے ہی نہیں رکھ رہا کوئی بندہ بھی جب اتنا بڑا چیلنج کرتا ہے تو وہ کسی بات پہ کرتا ہے اس کے جو عمل ہیں اس میں وزن ہے وہ اس لیے بات کر رہا ہوں آپ انہیں کبھی دیکھا کسی بندے نے اتنا بڑا رکم رہ کے چیلنج کیا ہو چیلنج جو بندہ کرتا ہے وہ پورے اپنی ذمہ داری سے کرتا ہے اور جو بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے وہ پہلے عزمائے جاتا ہے اور پھر آپ کو بتا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقض آیا نہ ہو اور اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کی جالی پیروں عاملوں سے جان چھوٹ جائے جو آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور حاضری نہیں کرواتے ٹھیک ہے اور لازمی بات کہ میں نہ تو کسی سے پیسے لیتا ہوں پیسے تھے بڑی دور کی بات میں کسی سے حدیعہ بھی نہیں لیتا کیونکہ میرا کام صرف اور صرف آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جالی پیروں عاملوں سے آپ کی جان چھوٹے اور آپ کو اچھے اور صحیح جو عمل ہیں وہ ملیں اور جو وہ عمل آپ کو دیتا ہوں جو بالکل عزمودہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان اتنی باتوں کے بعد بھی اگر آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں ان سے آپ نے کام کروانا ہے ان کو پیسے دینے ہیں اور ان کے جال میں پھنسنا ہے تو پھر آپ دیتے جائیں پیسے شاباش اور وہ پھر آپ کو لارے لگاتے جائیں گے کام آپ کو انہوں نے کرنا ہے نام بچاروں سے ہون ہے تو چلتے ہیں عمل کی طرف تو اس کا یہ عمل ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا اشنو وشنو حاضر حب غلامی جلان فشنو اشرنو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اور جب اس کی تداد پوری ہو جائے گی تو اسی وقت اس کی حاضری ہو جائے گی تو اس کو آپ نے یارہ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی پیاری پری ہے اور اس کی حاضری یقینی ہے یہ آپ اتنی بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں چار دفعہ آپ نے کہنا ہے نائلہ پری شیطان کی بیٹی حاضر ہو ٹھیک ہے چار دفعہ آپ نے یہ کہنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد تو آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک دائرہ لگا لینا ہے اور اس کے درمیان میں آپ نے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے تو اپنے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لینے ہیں اور آنکھیں بند کر لینے ہیں اور آپ کے کمرے میں اور کوئی نہ ہو بلکل اندھیرہ ہو ٹھیک ہے جب آپ یارہ سو اکتاریس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ آدھا پڑھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے آس پاس کوئی چال پھر رہا ہے جیسے کوئی ہلکی ہلکی آہٹ محسوس ہو رہی ہے اور جب جیسے سے قریب آتے جائیں گے آپ کے ازمیش اور بڑھتی جائے گی تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں آپ نیچے اجاز لے لیا کریں میں ایسی کر کے مجھے جب آپ اجاز لے لیتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے اس بند نے اجاز لیئے اور جب یہ شیطانی عمل کسی کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے جب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اس کا استاد ہے یا کوئی بڑا عمل ہے تو پھر وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو نقصان پہنچایا تو وہ ہمیں مارے گا تو ان کو ڈر ہوتا ہے تو جب آپ جہاز نہیں لیتے ہیں تو ان کو پھر ڈر کوئی ہوتا نہیں ہے شیطانی قوتیں ہیں ویسے بندے کو بڑا تنگ کر دی ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جیلی پیروان عملوں سے بچیں اور ان کو کسی کو پیسے نہ دیں جو بھی مانگے تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت تو آپ کو اہم بات یہ ہے کہ اس کی زکاعت یہ ہے کہ آپ نے تین بندوں کو کھانا کھلانا ہے کیونکہ یہ دو بندوں کا عمل ہے دو بندے بھی اسے کر سکتے ہیں اور کسی عمل کو دو بندے نہیں کر سکتے اس کو دو بندے کر سکتے ہیں ایک پاس بیٹھ سکتا ہے اور ایک عمل کرے تو اس کی زکاعت ہے تین بندوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے تو جس طرح مرضی کھلا دیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ